اسلام علیکم ویلکم تو لائیولی کوکنگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی زبردست قسم کے لچھے دار آلو کے پراتھوں کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں آلو کا پراتھا سبھی بناتے ہیں اور آلو کا پراتھا بنانا بہت زیادہ آسان ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ تھرہ کی ریسپی شیئر کروں گی جس میں آپ کو آلو کا ذائقہ اور ساتھ میں لچھے دار پراتھا دونوں ملیں گے یہ دیکھیں کتنا زبردست آلو کا پراتھا بنا ہے باہر سے کرسپی اور اندر سے آلو کے منفرد اور الگ ذائقہ کے ساتھ بہت ہی یونیک قسم کا آلو کا پراتھا تیار ہے تو چلیے اس زبردستی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈو بنائیں گے تو ڈو بنانے کے لیے ہم لیں گے چار کپ آل پرپس فلور یعنی کہ میدہ آپ ویڈ فلور بھی لے سکتے ہیں دو چائے کے چمچ ہم نمک ایٹ کریں گے نمک کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم آٹے کو گون دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کریں گے تقریباً 1.5 کپ یہاں پر میں پانی نارمل پانی یوز کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں پانی ایٹ کر سکتے ہیں جتنا پانی آپ کا آٹا سوک کرے گا تو اتنا ہی آپ اس میں یوز کریں تو نارمل سا آٹا ہم گون لیں گے جس طرح سے ہم پراتھے اور روٹی کے لیے گونتے ہیں اب ہم اس کو گور کر کے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تو 10 منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں لے رہی ہوں ایک کھانے کا چمچ تیل اور آدھا کھانے کا چمچ آئل میں نے اس کے اوپر ڈالا ہے آدھا کھانے کا چمچ اس کے نیچے اس طرح سے سپریٹ کروں گی اور سارا جو آئل ہے اس کو ہم اچھی طرح سے آٹے میں جسپ کر لیں گے بہت اچھی طرح سے آپ نے آٹے کو گوننا ہے 3 سے 4 منٹ ہم آٹے کو اچھی طرح سے گون لیں گے اور دیکھیں یہ زبردہ سا ڈو ہمارا تیار ہے سوفٹ اور سمودھ اس کے اوپر برش کے مطلب سے تھوڑا سا آئل لگائیں گے اور اس کو کور کر کے تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور یہ زبردہ سا ڈو ہمارا تیار ہے اب ہم آٹے کے پیڑے بنا لیں گے تو میڈیم سائز کے آپ نے پیڑے بنانے ہیں اگر آپ کو چھوٹے پراتھے چاہیے تو آپ چھے بنائیں اگر آپ کو میڈیم سائز کے پراتھے چاہیے تو آپ چار پیڑے بنا لیں تو اس طرح سے ہم سارے پیڑے بنا لیں گے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے سائٹ پر یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً چار عدد ابلے ہوئے آلو اور اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے گریٹر سے اس طرح سے آپ چاہیں تو اس کو پیس بھی سکتے ہیں آدھے گیٹی ہم ہارا دھانیا لیں گے اور دو عدد دھاری میرچے لیں گے آدھا ٹیبل سپون گریٹ کیا ہوا جنجر یعنی کہ عد رکھ لیں گے ایک چاہیے کے چمچ یہاں سے بے زائی کا نمک لیں گے تین چاہیے کے چمچ سوکھا دھانیا جس کو میں نے ہلکا سا کرش کر لیا ہے پراتھے کی فیلنگ میں یہ دھانیا اس طرح سے اچھا لگتا ہے اس لئے میں نے تھوڑا سا زیادہ ایٹ کر لیا آپ چاہے تو کم ایٹ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون بھنا ہوا اور کٹھا ہوا سفید زیرہ ایٹ کروں گے ایک ٹی سپون سابط سفید زیرہ ایٹ کرنا ہے ایک ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میرچے ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون کسوری میتھی ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون کٹیوی لال میرچے یا پھر ہز بھی زائقہ ایٹ کر لیں ایک ٹی سپون کوئی سا بھی کری پاورڈر جو سالن مسالہ ہوتا ہے کری پاورڈر وہ لے لیں وہ ایٹ کر لیں ایک ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ یا پھر آپ کٹھائی پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں آدھا ٹی سپون ٹرمیریکینی کی حلدی اور ایک ٹی سپون ہم اس میں لیمن جوس ایٹ کریں گے اب ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور یہ مکسر ہمارا تیار ہے فیلنگ کے لیے اس کے بعد ہم لیں گے آدھا کپ میلٹ کیا ہوا گھی کوئی سا بھی ویجٹیبل گھی آپ لے لیں اور اس میں ہم ایٹ کریں گے تقریباً تین کھانے کے چمچ all purpose floor یعنی کے میدہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ مکسر دیکھیں اس طرح سے ہمارا تیار ہے تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو فریج میں رکھیں گے تاکہ یہ spreadable ہو جائے تھوڑا سا خوشک آٹا یعنی کے میدہ لیں گے اس کو dust کریں گے اس طرح سے اور اس کے بعد جو پیڑا ہے تو اس کو ہم بیل لیں گے اس کو lengthwise یعنی کے لمبا کر کے آپ نے بیلنا ہے اس طرح سے تو دیکھیں اس طرح سے پیڑے کو آپ نے لمبا اور پتلا بیلنا ہے اور یہاں پر اس کے اوپر ایک سائٹ سے میں نے یہ آلو کا مکسر رکھا ہے اور آدھے پراٹھے کی اوپر ہم اچھے طرح سے اس مکسر کو اس طرح سے پھیلا لیں گے سینٹر میں لگانا ہے سائٹس پہ اور بہت end تک نہیں لے کر جانا تو اس طرح سے میں نے spread کر لیا ہے آلو کا مکسر اور دوسری سائٹ پر یعنی کے آدھے پراٹھے کے پر میں نے آلو کا مکسر spread کر لیا ہے اور آدھے پراٹھے کے اوپر اب میں گھی والا مکسر اس کو فولڈ کرنا ہے ایک سائیڈ سے اور اس کے اوپر بھی ہم کھی والا مکسر لگائیں گے تھوڑا سا خوشک میدہ ڈسٹ کریں گے دوسری سائیڈ سے بھی ہم اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیں گے ہر ایک سٹیپ میں آپ نے کھی والا مکسر اور تھوڑا سا خوشک آٹا لگانا ہے اس کے اوپر بھی میں نے کھی والا مکسر لگا لیا ہے تھوڑا سا خوشک آٹا ڈسٹ کریں گے پریس کر لیں گے اس کو اس طرح سے اور اگین اس کو ایسے فولڈ کریں گے تو یہ جو انڈ والی لیئر ہے اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا گھی والا مکسر لگائیں گے اور تھوڑا سا خوشک آٹا ڈسٹ کریں گے اس طرح سے اور اب جہاں پر ہم نے آلو کی فیلنگ کی تھی تو اس سائٹ سے ہم اس کو رول کرنا شروع کریں گے انڈ تک لے کر آئیں گے اور جو انڈ والا حصہ یہ اس کے نیچے ہم اس طرح سے لاکر اس کو سیکیور کریں گے تھوڑا سا میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اور یہ ایک پیڑا ہمارا تیار ہے یہاں پر میں نے تھوڑا سا خوشک آٹا اگین لیا ہے بہت کم آٹا آپ نے ہر ایک سٹیپ میں یوز کرنا ہے کیونکہ زیادہ آٹا یوز کرنے سے پر آٹا جو ہے وہ سخت ہو جائے گا بیلن کا استعمال نہیں کرنا آپ نے یہاں پر ہاتھوں کا استعمال کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کرتے جانا ہے تو بہت اچھی طرح سے یہ پریس ہو گیا ہے اس کو بہت بڑا نہیں کرنا اس طرح سے یہ ٹھیک رہے گا تو توے کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم کر لیا تھا اور اب یہاں پر میں پراتھے کو اس کے اوپر فرائے کروں گی میڈیم فلیم پر ہائی فلیم نہیں رکھنا اور لو فلیم بھی نہیں رکھنا میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائے کریں گے آئل آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو دیسی گھی میں بھی اسے بنا سکتے ہیں تھوڑا سا آئل اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے برش کی مدد سے اس کے اوپر سپریٹ کر لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کی سائٹ ٹرن کر لی ہے اور سائٹ ٹرن کر کے اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا آئل لگایا ہے آئل یا پھر گھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے لگا سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو پسند ہو تھوڑا سا پراٹھے کو پریس کریں گے سائٹ ٹرن کریں گے اور دوسری سائٹ سے بھی ہم آئل لگا لیں گے دوسری سائٹ کے اوپر بھی میں نے اچھی طرح سے آئل کو سپریٹ کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے پراٹھے کو ہلکا ہلکا سا ہم پریس کریں گے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے بہت اچھے سے آپ نے اس کو کک کرنا ہے تاکہ یہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے تو دیکھیں اس کو ٹرن کرتے ہوئے میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے کک کر لیا ہے اس کا کلر آپ چیک کر اس کا کلر بھی زبرتر سا آ گیا ہے اور اس کے لچے بھی کھل رہے ہیں تو اینڈ میں میں نے اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون بٹر ایڈ کیا ہے لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہیں اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں بٹر سے اس کا فلیور اور انہینس ہو جاتا ہے اور بہت ہی زبردست قسم کے پراتھے اور خوشپو دار پراتھے تیار ہوتے ہیں اس کے خوشپو بہت ہی زبردست ہوتی ہے تو دیکھیں پراتھا تیار ہے بس اب ہم اسے گرم گرم سرف کریں گے زبردست سے آلو کے پراتھے تیار ہیں آپ بھی اس طرح کے آلو کے پراتھے بنائیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی اگر میری آج کی ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو اسے تھمز اپ دیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے اپنے بھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ٹیسٹی ڈیلیشیس اور ایزی ریسیپی سیکھنے کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ نے اپنے بھی تک میری دوسرے چینل لائف سٹیل ویڈ لائیلی کوکنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے دوسرے چینل کو بھی وزیٹ کریں وہاں پر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو اسے بھی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا مجھے فولو کیچے میری فیس بک پیج لائیلی کوکنگ اور میرے انسٹرگرام آئیٹی لائیلی کوکنگ پر ملتی ہو نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیچھے تو وہاں میاں رکھیے گا اللہ حافظ